حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمتِ رمضان اللہ کا احسان ہم سب کو دیا اللہ نے دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمتِ رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں پاکستان میں پاکستان سے باہر جہاں جہاں یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے 92 نیوز ایش ڈی سے سب کو 23 روزہ بہت مبارک ہو کل رات عبادت کی رات تھی اور سب مسلمانوں نے بہت ساری عبادت کی اور اپنے ملک کے لیے بھی یقیناً دعا کی ہوگی کہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں اللہ تعالی ہماری حکومتیں بہتر ہو جائیں ہمارے ملک کے جو بھی مسائل ہیں وہ بہتر ہو جائیں اور اللہ تعالی ہمارے جو گناہ ہیں انہیں معاف فرما کر ہمیں جہنم سے نجات کا ایک موقع اللہ تعالی دے دیں ہماری عبادات کے ذریعے اچھا جی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ہماری اسلامک سکولر ہیں نوریت فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں اور ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کیلئے ہمارے ساتھ ہوتی ہیں زرمینہ ناصر اور کسان کچن میں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ہماری شیف مونیرہ جو کسان گھی میں اور کسان ککنگ آئل میں ہمیں اچھی اچھی ریسپیز بنانا سکھاتی ہیں اور ہمیں آج سٹوڈیو میں جوائن کیا ہے کسی تاروف کی محتاج نہیں ہے میں ان کے بارے میں بتاتی چلوں کہ شی میل شی میل رائٹس آف پاکستان کی پریزیڈنٹ بھی ہیں الماس بابی آج ہمارے ساتھ ہیں بہت سارا کام یہ اپنی کمیونٹی کے لیے کر چکی ہیں اس کے علاوہ آپ خاجہ سراہوں کے قانونی معاملات میں بھی ان کی بہت رہنمائی کرتی ہیں السلام علیکم کیسی ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں ٹپ 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 ہیں سپنا یہ گروہ ہیں اور میں بلکل آپ لوگوں سے بھی بات کروں گی اور بلکل آپ کا ٹاپک ایک بہت اہم ٹاپک ہے جو ہماری عوام میں اویڈنیس ہونی بہت ضروری ہے مجھے یہ لگتا ہے علماء صاحبہ کہ ہماری عوام کو آپ کے مسئلے مسائل کی اویڈنیس ہے ہی نہیں مجھے یہ لگتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جتنا پہنچایا جائے میڈیا کے ثرو اتنا ہی کم ہے تو ڈیفنیٹلی اس کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے اور میں یہاں پہ بتاتے چلوں کہ do good with کسان کسان والوں کی ایک کیمپین ہے جس میں آپ بہت آسانی سی حصہ لے سکتے ہیں کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ حصہ دار بن سکتے ہیں ان غریب لوگوں کی مدد میں جو مدینہ فاؤنڈیشن ہسپیٹل میں زیرے علاج ہیں مریض ان کی آپ مدد کر سکتے ہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹوٹر فیس بک اور انسٹاگرام پہ جائیں وہاں پہ آپ ایک پیچ سرچ کریں جی کسان فوٹس کے نام سے وہاں پہ آپ کو ایک پیسٹ پوسٹ ملے گی سوری پوسٹ ملے گی do good with کسان کی وہاں پہ جا کے آپ نے کومنٹ میں جا کے ہیش ٹریک کے ساتھ کچھ بھی کومنٹ کرنا ہے تو ایک کومنٹ کے پیچھے 50 روپیز آپ کی جانب سے کسان ڈونیٹ کر دے گا مدینہ فاؤنڈیشن ہسپیٹل میں زیرے علاج مریضوں کے لیے اچھا جی بقاعدہ ٹرانس میشن کا میں آغاز کروں اسے پہلے میں چاہتی ہوں کہ زرمینہ ناصر ناتے رسول مبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما دیجئے اس نات کی بہت فرمائش تھی اس لئے آج میں اس کو پڑھ رہی ہوں اور عفیق زیاد صاحب کا یہ کلام ہے لگیاں نے موجا صدا لائی رکھی سوڑے آنگیاں نے موجا صدا لائی رکھی سوڑے آنگیاں چنگیاں کے مندے آنگیاں چنگیاں کے مندے آنگیاں نبھائی رکھی سوڑے آنگیاں لگیاں نبھائی رکھی سوڑے آنگیاں لگیاں نبھائی سوڑے آنگیاں سوڑے آنگیاں پرداز 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 مجور پرداز 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 سینے نال لائی آئی تے لائی رکھی سوڑیاں چنگیاں کے مندے آں چنگیاں کے مندے آں نبھائی رکھی سوڑیاں لگیاں نے مجھاں تیرے باجوں کسے میری خبر نہ لائیے اوہ بڑے چرباد آتا میری سوڑی گئی یہ بڑی ہوئی گل نو بنائی رکھی سوڑیاں چنگیاں کے مندے آں چنگیاں کے مندے آں نبھائی رکھی سوڑیاں نبھائی رکھی سوڑیاں لگیاں نے مجھاں سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بہت سہر انگیز اور بہت ہی خوبصورت آواز کی مالکہ ہیں زرمینہ ناصر ہمیں یہاں پہ لینا پڑھا ہے ایک چھوٹا سا بقفہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا موسیقی 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 آج میں بنا رہی ہوں مرک چنے میں نے کہا تھوڑا سیا جب سیا جب مرک چنے ہے شر کو میں پکاؤں گی ادرک لسان کی پیسٹ میں تھوڑا سا پہلے نا سمیے چکن میں نے اکر لئے اس میں ساتھی پیاز ڈال دوں گی تاکہ چکن پھر ہا ہوں جائے گا پھر اس کے بار اس کی میں کری بیسی بنا آنگی ارچانوں کو اس کو بھون کے پس میں چنے اڈ کروں گی اور اس کو میں کسان اوائل میں پکاؤں گی آپ دیکھیں کہ آج کی پیجج پڑی اچھی ہے جنسی مانے گی آج کسان کنولا اوائل میں بنائیں گے سن فلور میں نہیں آج کنولا میں بناؤں گی ٹھیک تو اس کو میں نے رکھ دی اس کو میں اس لیے بنا رہی ہوں تاکہ اس نے چکن اچھا تا گل جائے کیونکہ چینے ہوں گے تو اس کی کمبینیشن میں چینے بول کیے میں بلکل اچھا تا بلے میں ہے آپ دیکھ سکتے بلکل اسے ہی سیکھن جو میری ڈش ہے وہ ہے اس کی مہنگو ڈیپز ہے مہنگو کی میں ایک پیوری بنامگا ایک پیسٹ پیسٹ پراؤں گی ٹھیک ہے جس کو آپ کے اپنے کے اتنار بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈانٹ کے اپنے کی آپ ٹاپنگ بھی کر سکتے ہیں اور جو آم پہر میں کیک بناتے ہیں آپ اس کی ورد توپنگ فرے اس کو بہت تریکی سے دسپلی بھی کر سکتے ہیں اس کی میں اس کی وہ مہنگو ساوس بدانا سکھا ہوں گی ٹھیک ہے اور ساتھ جو شربت بناؤں گی وہ ہوگا الائچی اور بادام کا شربت ہوگا وہ بہت ٹیسٹی ہوگا جس میں الائچی کا پاؤڈر ہوگا اس کا ایسنس ہوگا شگر سیرپ اس کو پکا کے اس کا کوئی سوا کلرائب ایڈ کر کے ساتھ میں منگو کا اس کا سوری بادام کا اس کا پیسٹ پنی ہوگی باداموں کی وہ ہم دودھ میں تیل دونوں چیزیں میکس کریں گے وہی بڑی کے رچ قسم کی اپی ڈرنک ہو جائے گی باداموں کی ایک ساتھ میں وہ ہوگی بلکل ٹھیک ہے جی پرفیکٹ آپ اپنا کام شروع کیجئے اور آپ لوگ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آج علماز بابی صاحبہ موجود ہے شی میل رائٹس کی پریزیڈنٹ ہیں شی میلز کے لیے خاجہ سراؤں کے لیے یہ کتنی رہنمائی کرتی ہیں اور کتنی خدمات کرتی ہیں ان کے لیے اپنی کمیونٹی کے لیے یہ میں بلکل ان سے پوچھوں گی لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں یہ چھوٹا سا پیکج کبھی کبھی قدرت کے کچھ کام انسانی سوچ سے بلکل بالاتر ہوتے ہیں جن میں سے ایک خاجہ سراؤں کا وجود ہے ان میں بیق وقت عورت اور مرد دونوں کی خصوصیات موجود ہوتی ہیں لیکن معاشرے میں ان کی حیثیت کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا مگر اس حقیقت سے بلکل انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بھی انسانیت کا ایک حصہ ہیں ان کی زندگی بھی ایک نارمل انسان کی طرح ہوتی ہے جس میں دکھ سکھ ایسا ساتھ و جذبات سب پائے جاتے ہیں مگر افسوس کہ ان کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جس کے یہ حق دار ہوتے ہیں کچھ عرصہ پہلے حکومت پاکستان نے ان کے شناختی کارڈ بنانے کا اعلان کیا تاکہ انہیں بھی ایک عام شہری کی طرح سب سہولیات میسر ہوں اگر ان کی بقاعدہ رہنمائی کی جائے تو یہ بھی پڑھ لکھ کر معاشرے میں ایک مصبت رول ادا کر سکتے ہیں جی دیکھا آپ لوگوں نے یہ پیکج میں بتاتے چلوں کہ الماس بابی اور سپنا کے علاوہ ہمارے پاس آرڈینز میں موجود ہیں بجلی گڑیا اور ماریا یہ لوگ بھی ساتھ میں موجود ہیں ان سے بھی ہم بات شروع کریں گے الماس بابی صاحبہ پہلے تو بہت شکریہ آپ کا آپ آئیں پندی سے سپیشلی دوبارہ ہمارے شو میں آپ کی بہت مہربانی اور آپ اس پہ بات کریں گی یہ بہت ضروری ہے جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ شیمل رائٹس کی آپ پریزیڈنٹ ہے شیمل رائٹس آف پاکستان یہ مومنٹ شروع کرنے کا خیال کب آیا اور کس پوائنٹ پہ آیا کہ اب مجھے یہ کام شروع کر دینا چاہیے نتاشا جی سب سے پہلے تمہیں بات کروں گی کہ میں پہلے آپ کے شو میں آئی تھی ہی ہفتہ پہلے اور امجد سابری صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریقے رحمت کرے اسی دن ہم سیٹ پہ آنے ہی لگے تھے تو ان کی شہادت کی خبر سنی تو پورا فارمنٹ چینج آپ نے پروگرام کرے گیا اور واپس ہم چلے گئے بہت افسوس ہوا بڑا ایک لاؤس ہے ہمارے ملک کا جب میں رابل پنڈی کی اپنا گجرات شہر چھوڑ کے یا چھوڑایا گیا یا چھوڑ کے گئی جو بھی حالات تھے تو در میں نے میوزیکل ایک گروپ جائن کیا فنکشن کرنے لگے پریکٹیکل لائف میں تو یہ ہی ہوتا ہے ہمارے لگے کوئی جاتے ہی جاپس ہوتی نہیں ہے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے یہ ٹھیک ہے تو ہم نے کچھ ایجوکیشن تمہارے پاس ہے آو جی تو ہم یہ فسیلیٹی دیتے ہیں کوئی جاپ دیتے ہیں آجو وہ نہیں جا کے اپنا جو ہمارا کام ہے سب کانٹیننٹ میں ناچنا گانا وہ جا کے شروع کیا تو جب میں نے ادھر شروع کیا تو جب میں نے ابزرو کرنا شروع کیا کہ ہمارے تب کے ساتھ ہو کیا رائے تو وہ کرتے 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 نائنٹی سیون آ گیا جب نائنٹی سیون آ گیا ہم لوگ جب فنکشن کر کے آتے تھے تو پولیس ناکوں پر کھڑی ہوتی تھی اس کا یہ فرض ہوتا تھا کہ ہمارے بیگ جو ہاتھ ہمارے نکالیں اپنے مرضی کی جتنے پیسے نکالیں ہم نہیں بول سکتے تھے ان سے بچ کے اپنے گھروں پر گئے تو در بدماش لوگ آگے درٹی گائز آگے سنیچنگ کی انہوں نے ہمارے مارا پیٹا بال کاٹے سگرٹ جلتے ہوئے لگائے ریپ کیا جو مرضی کیا کوئی تھانے نہیں جاتا تھا اگر کوئی تھانے بھولے چکے چلا گیا تو وہ بولیس والے کہتے تھے جاؤ بھاگو ادھر سے تمہارا تو یہ روٹین کا کامی چلو جاؤ ادھر سے کچھ نہیں ہوتا تھا وہ دیکھ دیکھے میں کڑتی تھی اندر اندر تو کوئی نے کوئی میرے پاس آجاتا تھا کہ با جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا میں ان کے ساتھ چل پڑتی تھی ان کی دادرسی کے لئے ایک ایک ساتھ چل پڑتی تھی ٹھیک ہے وہ کرتے کرتے میں نے کہا میں ان کے لئے لوگوں کے لئے کچھ کروں جب میں نے کچھ کرنا شروع کیا تو میرے لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا ان نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے یہ کیسے ممکن ہے تو کسی نے میرا ساتھ نہ دیا میں ڈس ہارٹ ہوکے ڈس اپوائنٹڈ ہوکے پھر گھر بیٹھ گئی دو ہزار چار آ گیا جرنب شرف صاحب کا زمانہ آ گیا پیک پہ کام چلا گیا ہمارے راولپنڈی میں پورے پاکستان میں پولیس مہاش تنگ کریں یہ وہ سارا ہو رہا ہے پھر ہم نے پروٹیسٹ کرنے کی ٹھانی دو ہزار چار میں کوئی میڈیا نہیں کوئی کچھ نہیں میں نے اپنی اس پہ کہ میں کروں گی ان لوگوں کے لئے کچھ تو جب میں نے سب کو کال دی کہ صبح ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے تو سب کے لئے ایک چھمبے والی بات تھی عیرت کا قداح تھا کہ یہ کیا کہ کبھی پروٹیسٹ ہوا ہی نہیں ہسٹری میں نہیں ہوا تو یہ کیا تو سارے لوگ بھاگے تالے لگا کے چھپ گئے میری کمیونیٹی کے لوگ یہ ہمیں بھی مروائے گی مروائے گی جیل میں ہم چلے جائیں گے پولیس مارے گی کیونکہ یہ تو سوچ ہی نہیں تھی نا صحیح اچھا اس کے بعد ہی صرف 25 لوگوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا وہ صبح آ گئے اتنے تیرے ہم نے کتبے سے اٹھائے ہوئے پوسٹر بینر سے اٹھائے ہوئے وہ لے کے ہم سی پیو آفیس چلے گے ٹھیک ادھر چلے گے ہم نے جا کے شو شور مچایا تو انہوں نے ڈی ایس پی کو بلایا جی آو جی پھر انہوں نے لوگوں پہ اف آئی آر ہوئی ٹھیک اور ہمیں حوصلہ ہوا اور انہوں کو بھی حوصلہ ہوا اس کے ڈیڑھ مہینے بعد ہم نے پروٹیسٹ کیا تو دو سو لوگ تھے اس کے بعد ہم نے پروٹیسٹ کیا تو ون تھاؤزنڈ لوگ تھے وہ کہتے ہیں نا مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی ہے کیلہ ہی چلا تا جان میں منزل لوگ ملتے گئے کار وہاں بنتا گیا تو یہ سارا سینیریو ہوا ہمارے پھر راولٹ پنڈی سے یہ چنگاری نکلی سلگی اور پورے پاکستان میں پھیل گئی آگ کی طرح اور پھر لاہور میں پھر کراچی میں ادھر پھر لوگ اٹھے کہ ہم بھی اپنے یوں کریں گے یوں کریں گے ہماری برڈے ایک خوشی ہوتی ہے ہماری شادنگیہ نہیں ہوتی برڈے ایک ہوتی ہے اس میں بھی پولیس آکے ریٹ کرتی تھی اور مارتی تھی آکے برے طریقے سب کو ادھر لاہور میں واقع ہوا ایک اس کی کیا وجہات تھی علمان صاحبہ کہ پولیس آپ کے آپ کی خوشیوں میں آکے انٹرپٹ کرتی تھی کیا اس کی وجہ ہے کیا قانون ایسا بنایا گیا ہے خاجہ سراؤں کے لیے انسانی سمجھتے ہیں میں بلکل آپ سے کنٹینیو کرتی ہوں شورٹ بریک یور سٹے وید آس موسیقی موسیقی ویلکم بیک آپ آ چکے ہیں واپس رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آج ہیں جی ہمارے ساتھ علمان بابی اور میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی بات یہاں پہ آئی تھی کہ پولیس اگر آپ کو اس طرح سے انٹرپٹ کرتی رہی ہے کیا قانون آپ کے آپ کے کوئی رائٹس اس طرح کی نہیں ہے بلکہ میں یہاں پہ یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا کبھی زندگی میں خاجہ سراؤں کے لیے کوئی بل پاس ہوا ہے نہیں دیکھیں اب جو ہے وہ اب آکے تب ہوا جب میں بات کر رہی تھی بان تھاؤزنڈ لوگ ہو گئے بلکل صحیح اس کے بعد ہم سپریم کورٹ چلے گے بلکل صحیح سپریم کورٹ جب گئے تو دروازہ کٹایا جا کے عدل کا کہ ہم بھی انسان ہیں ہمیں بھی حقوق چاہیے ہمارے ساتھ یہ یہ ہو رہے تو تب یہ شروع ہوا کہ ای ڈی کارڈز کا پھر شروع ہوا کہ بننے شروع ہوئے ہمارے خواجہ سرا لکھا گیا اوپر جو آج کل پھر بند ہو گئے بننے پھر بند ہو گئے جی پھر بند ہو چکے اس کی وجہ وہ نہیں بتا رہے کہہ رہے بھی بند ہو گئے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی وہ توہینے ہو رہی ہے ان کی عزتے حد تک ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ ان کے ڈی کارڈز بننے تو کیوں نہیں بن رہے ایک بات یہ ہمیں یہ پرابلم ہے بہت سیادا ٹھیک ہے دوسری یہ کہ کچھ لوگ جو گھروں سے نکال دیے جاتے ہیں یا بچپر میں کسی کو دے دیے جاتے ہیں جھ کو ماں باپ کا نہیں پتا وہ ان کے ڈی کارڈز بن رہے وہ چاہتے ہیں ان کے گروہ کے نام لکھ دیے جائیں اوپر prepares guardian جٹ تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں لکھنیں اچھا انہوں نے گروہوں کے گھری انہوں نے مرنا ہے جینا مرنا گروہوں کے گھری یہ تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے گروہ کا نام لکھ دیا جائیں ازی کر دیا جائے اس goals کو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ بھی نہیں کرنا تو دیکھیں یہ مشکلات ہے دوسرے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کیا قانون نہیں تھا کوئی آپ لوگوں کے لیے قانون تو تھے کہ کسی کی آپ خوشی چار دیواری میں کوئی کر رہے ہیں کوئی بھی تو اس کو کرنے دیں کرنے دیں ہاں تو ہمارے لیے یہ تھا کہ ہمیں انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا تیسرے درجے سے بہتر کوئی مخلوق سمجھا جاتا تھا جس وقت دل کرتا تھا پولیس ہمارے گھروں میں آجے جس وقت دل کرتا تھا دس سال پہلے بارہ سال پہلے سالگرہ ہوئی لاہور میں ایک میں نام نہیں لوں گی کس کی تھی پولیس نے بقاعدہ ریٹ کیا آدمی جتنے ادھر بیٹھے تھے جیسے ہمارے کوئی ملنے والے بھائی ہے کوئی ساؤنڈ والے ہے کوئی مزیشن ہے وہ آگے ہمارے سالگرہ میں ان کو آن دی سپاٹ مرگے بنا کے پانچ پانچ لٹر مارے جی اور جتنی ہمارے خواجہ سرا تھے موڑی از نہیں لیے چھین لے کسی سے پیسے چھین لے مار مار کے سب کو نکالا اس کے بعد ریٹ ہوا ادھر شاہرنور میں ادھر ایک سوڈیو میں سالگرہ ہو رہی تھی پولیس نے ریٹ کیا ادھر اٹھایا اور ایک بیچاری گر کے مرگے ادھر ہی مرگی آن دی سپاٹ ملتان روڈ پہ اس کے کھمبہ سر میں لگا اس کی آن سپاٹ اس کی دیتھ ہو گی پولیس کی گاڑی سے نکل کے وہ گر گئی بیچاری یہ یہ کچھ ہوتے رہے ہیں ظلم اور زیادتیاں بلکہ ٹھیک ہے میں آپ سے کنٹینیو کرتی ہوں بلکہ میں یہ بھی جاننا چاہوں گی بہت سارے لوگ جاننا چاہیں گے کہ ہر حکومت آپ کو آپ کی بہتری کے لیے یقین دہانی کراتی رہی ہے لیکن ابھی بھی خاجہ سراؤں کی بدحالی کی وجہ کیا ہے یہ میں بلکہ آپ سے پوچھوں گی آج کا کیونکہ ہمارا ٹاپک ہے جی صدقہ اور خیرات کی کیا اہمیت ہے اس پہ بھی بات کرنا بہت ضروری ہے نوریت فاطمہ صاحبہ صدقہ خیرات کرنا بہت ہی ضروری ہے وہ کہا جاتا ہے کہ مال کی میل کہا گیا ہے اگر آپ صدقہ کرتے ہیں یا خیرات کرتے ہیں یا اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں اس کی فضیلت بیان کر دیجئے اور اس کے کیا فوائد ہیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم بہت آپ نے ضروری سوال پوچھا ضروری میں اس لئے کہتی ہوں کہ یہ ہمارے لئے ضروری ہے اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے کسی عمل کی کسی عبادت کی کسی صدقہ خیرات کی ضروریت نہیں دین دیکھیں سب سے پہلی بات جو سمجھ نہیں کیا ہے کہ دو چیزوں کا نام ہے ایک ہے ہمارے وہ عبادات جو ٹوٹل دس فیصد ہیں جن کا تعلق بندے سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے دوسرا نوے فیصد وہ معاملات ہیں جو انسانوں کے انسانوں کے ساتھ ہیں تو جن کو ہم حقوق العباد بھی کہتے ہیں اور آج جیسے ہم پروگرام سے پہلے بھی میں علماس سے بات کر رہی تھی اور میرے لئے آج بڑا مشکل ہو رہا ہے بات کرنا کیونکہ جب میں نے ان کے مسائل بھی سنے اور ابھی بھی جو یہ بیان کر رہی ہیں اور مجھے شرم آ رہی ہے ان کے سامنے کہ ہم ایک اسلامی کنٹری میں رہتے ہوئے ہم کیا غیر انسانی سلوک کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ اور ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں میں تو بلکہ ان کے سامنے فخر سے یہ بات ان کو فخر ہونا چاہیے ہمیں فخر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اتھر کی جو اندر کی قبر انور کی صفائی اور اس کی چابی ہے وہ خواجہ سراؤں کے پاس ہے تو اس سے بڑا عزاز کیا ہوگا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو اپنے سینے سے لگایا ہوئے اور پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں اس لیے پاکستانیوں کو صدقہ و خیرات کرنے کی اشد ضرورت ہے پہلی بات تو یہ کہ یہاں جو بہت زدہ زلزلے آ رہے ہیں بار بار زلزلے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے غزب کو صدقہ روکتا ہے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَاللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یہ مومنین کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کو جو کچھ عطا کیا ہے تھوڑا ہے زیادہ ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں اب یہ خرچ کرنا کیوں ضروری ہے جیسے آپ نے بھی بات کی کہ مال کی محل ہوتی ہے اس مال کی محل جس کے اوپر نساب واجب ہے وہ زکاة کی صورت میں دے اور پھر نتاشیہ ہمیں بڑے افسوس سے یہ ماننا پڑے گا کہ ہم 2.5% 2.5% نکالنے کے چکر میں رہتے ہیں حالانکہ وہ منیمم ہے زکاة تو ہمیں چاہیے میکسیمم دیں مال کی میل زیادہ سے زیادہ دور کر کے اس کو پاک کریں کیوں اس سے مال بڑھتا ہے صدقہ دینے سے مال پاک ہوتا ہے اور بڑھتا ہے اور پھر صدقہ قیامت کے روز اللہ کے غزب کو ٹالے گا قبر کے عذاب کو دور کرے گا اللہ کی رحمت کو قریب کرے گا تو جہاں بات خرچ کرنے کے آتی ہیں وہاں میں یہ سمجھتی ہوں رمضان المبارک کا مہینہ اور اس مہینے میں آج کیونکہ یہ ہمارے کمیونٹی کا حصہ ہے یہ ہمارا حصہ ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں مجھے جب وہ ایک روایت یاد آتی ہے میرے رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک بزرگ گلی میں جا رہے تھے اور ایک کتہ سامنے کھڑا تھا اس بزرگ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کتہ نے بات کی زبان حال سے بزرگ تو دنیا کی ہر چیز کی بات سمجھتے ہیں کتہ نے کہا کہ میری طرف حکارت سے کیا دیکھتے ہو اللہ نے اگر تمہیں انسان بنایا ہے اور مجھے کتہ بنایا ہے تو تمہارا کیا کمال ہے اور میرا کیا قصور ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اس نے کس کو کیا پیدا کیا ہے ہاں کمال اصل کیا ہے کہ اگر میں مالک کا وفادار ہوا تو میں کامیاب ہو گیا اور اگر تُو اپنے رب کا وفادار ہوا تو تُو کامیاب ہو گیا اب اس چیز کو اگر ہم سامنے رکھیں اور پھر حضور غوثِ پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں کہ تم کسی کافر سے بھی ہکارت اور نفرت نہ کرو اس لیے کہ ہو سکتا ہے نعوذ باللہ مرنے سے پہلے تم سے ایمان چھین لیا جائے اور اس کو اللہ تعالیٰ بخش دے اس کو ایمان کی دولت عطا کر دے تو میں یہ سمجھتی ہوں ہر مسلمان کو اور جیسے ہم بات کرتے ہیں حکومت کی حکومت تو ایک ریاست ہوتی ہے روٹی کپڑا مکان تعلیم صحت روزگار یہ ریاست کے ذمہ داری ہے تو ان لوگوں کو ان کے حقوق بھی ملنے چاہیے اور شناخت ملنی چاہیے جو یہ بات کر رہی ہیں سب سے پہلے اور پھر ہر کمیونٹی کا یہ فرض ہے ہر صوبے کا مجھے یہ بتائیں یہ جو صدقہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے مصیبت کو ٹال دیتا ہے اس کی ذرا وضاحت بیان کر دیجئے دیکھیں موت جو ہے اس کو ایک چیز اٹل حقیقت ہے اس کو ہم تقدیر مبرم کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے ایک وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس میں ایکسٹینشن ہو سکتی ہے ایکسپینشن ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم صلح رحمی کرتے ہو تو تمہاری عمر دراز کر دی جاتی ہے مطلب کیا ہے مطلب یہ کہ اگر اشتداروں کے ساتھ آپ حسن سلوک کرتے ہیں یا اپنے دوسروں لوگوں کے ساتھ جو آپ صدقے کے بات کری ہیں کرتے ہیں تو زندگی اور موت دینے والا کون ہے اللہ کی ذات ہے اس کے اختیار میں ہے اس کے قبضہ ایک اختیار میں ہے وہ چاہے تو کم کر دے چاہے تو بڑھا دے یہ تو اس کے اختیار میں ہے تو ہمیں اللہ کے غزب کو اس کی ناراضگی کو کم کرنے کے لیے اس کی قربت کے لیے اور اس کے جو ہے نا وہ زیادہ زیادہ انامیاب تابندوں میں شامل ہونے کے لیے اپنی جو بھی مال ہے جو اس کے پاس کم ہے وہ کم میں سے خرچ کریں اس کے پاس زیادہ ہے وہ اس کے مطابق زیادہ میں سے خرچ کریں بلکل ٹھیک ہے جی میں یہاں پہ چاہوں گی کہ زرمینہ ناصر ایک اور ناتے رسول مبھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر دیجئے کیونکہ رمضان کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے تو ذرا ہم زیادہ اس میں مہب ہونا چاہتے ہیں شاہوں سے ملا ہے ناسک اندر سے ملا ہے شاہوں سے ملا ہے ناسک اندر سے ملا ہے اللہ تیرے حصہ اس در سے ملا ہے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وصلہ علیہ کا یا حبیب اللہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ تیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ تیرے لیے ہی یہ دنیا بنی ہے نینِ فلاں کی چاد تنی ہے تیرے لیے ہی یہ دنیا بنی ہے نینِ فلاں کی چاد تنی ہے تو اگر نہ ہوتا تو اگر نہ ہوتا تو دنیا کی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ ہے نور تیرا شمس و کمر میں تیرے لبوں کی لانی سہر میں ہے نور تیرا شمس و کمر میں تیرے لبوں کی لانی سہر میں پھولوں نے تیری پھولوں نے تیری خوشبو چرالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ علماظ بوبی صاحبہ میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ بہت ساری ہر حکومت ہی آپ لوگوں کی بہتری کے لئے یقین دہانی کراتی رہی ہے لیکن ابھی بھی خاجہ سراہوں کے لئے بدحالی کا دور دورہ چل رہا ہے اس کی کیا وجوہات سمجھتی ہیں آپ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نتاشا جی کہ وہ کہتے ہیں میں بولوں گے تو بولوں گے کہ بولتا ہے ایک گانا آیا تھا صحیح تو چپ رہا ہوں تو کلیجہ جلتا ہے بولوں تو رسوائی ہے صحیح دو سال پہلے ایک حوث تھی ایک چینل تھانی جی وہ حوث صاحبہ نے پولیس ساتھ لی اور خواجہ سراہوں کے ڈیروں پہ جا کے چھاپے مارے اور ان نے پوچھا ہاں تم خواجہ سراہوں اس نے کہا جی ان نے کہا تم خواجہ سراہ نہیں ہو تم بتاؤ تم کیا ہو اس نے کہا جی میں خواجہ سراہوں یہ کون ہے اس نے کہا میرا دوست ہے آگے لگو تھانے چلو حوث صاحبہ خود پولیس چانٹے مار رہی ہے بیچ میں خواجہ سراہ کو بیچ میں آدمی کو لے کے تھانے ادھر پولیس زلیل کر رہی ہے دوسرے ڈیرے پہ چھاپا مار رہی ہے پولیس سراہ ہلہ گلہ فلانا لیکن وہ علماء صاحبہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت سوکی بات نہیں کرنی دی جاتی ہے یہی مسئلہ ہے آپ بات کریں آپ بات کریں میں آپ کی بات کاٹ نہیں رہی ہوں میں صرف یہ بتانا چاہی ہوں کیوں کہ اب بہت سارے لوگ جو مرد حضرات ہیں وہ صرف کماننے کا ایک پیشہ بنانے کیلئے آپ لوگوں کا لبادہ اور یہی بات پیاؤں گی یہی بات پیاؤں گی فرست کریں فارک زیمپ ان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے کنفارم کیے بغیر نہیں 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 فرست کریں وہ مرد ہی تھا اس نے لیڈیز کپڑے پہنے ہوئے تھے تو پاکستان میں کونسا قانون ہے جس میں ہے کہ ایک مرد لیڈیز کپڑے نہیں پہن سکتا صحیح وہ قانون نہیں ہے اب بتائیں اگر مرد ہے اس نے لیڈیز کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ایک مرد اس کے پاس ہے کونسا قانون ہے جو وہ کہتا ہے کہ ان کو لے جو تھانے اور جا کے چھتر مارو زلیل کرو نہیں یہ تو غلط آگیا ایک مرد نہیں لیڈیز کپڑے پہنے ہوئے مجھے قانون کی وہ کتاب دکھائیں لاؤ کی کتاب آئین کی کتاب دکھائیں جس میں لکھائے ٹھیک ہے اب کوئی مرد اس نے کیوں یہ کیا جب آپ یہ کچھ بتا رہے ہو ٹی وی پہ چل رہے چینل پہ تو لوگوں میں کیا امپیکٹ پڑے گا وہ زلیل ہمیں بھی کریں گے ٹھیک ہے کہ لیڈیز کپڑے پہنے کے بیٹھنا غلط نہیں ہے لیڈیز کپڑے پہنے کر سگنل پہ کھڑے ہو کے مانگ کے لوگوں کو تنگ کرنا غلط ہے نہیں وہ گھر میں تھے اس نے گھر میں چھاپے مارے اچھا تو اس نے گھر میں چھاپے مارے تو آج کراچی کی جو لیڈر بنی ہوئی ہیں میں ان سے ڈریکٹلی سوال کرتی ہوں جو مختلف چینل پہ بیٹھتی ہیں اور اتنی باتیں وہ کرتی ہیں انہوں نے اس بارے میں کیا کہا کیا انہوں نے اس بارے میں یہ بات ہے ٹھیک بلکل صحیح تو اویرنیس کی ضرورت ہے جب آپ لوگ یوں کریں گے سارے ملاک ہیں تو پھر ایمپیکٹ کیا پڑے گا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ آپ کیا اس کی وجوہات کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے لیے حکومت جو ہے وہ بہتر ریسورسز نہیں دے پارے میں وہ ہی بات کروں گی شاید وہ آگے چل کے ہم اس پہ وہ بات کریں جو بھی آپ نے کہا ہے کہ وہ مردوں نے لیڈیز کپڑے پینے ہوئے تو ان کا تو فتوہ بھی آ گیا ان کا تو فتوہ آ گیا بلکل ٹھیک ہے میں یہ سوال بلکل اس کا جواب لوں گی ہمیں یہاں پہ لینا پڑھ رہا ہے جی ایک چھوٹا سا وقفہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا بلکل ٹھیک ہے آپ آ چکے ہیں واپس رحمت رمضان افطار ٹرانسپیشن میں اور یہ ٹرانسپیشن آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز ایج ڈی پہ لاہور کے مضافات میں افطار ہو چکا ہے اور بڑھ رہے ہیں جی ہم چوبیس میں روزے کی طرف ناشاءاللہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور دکھ بھی ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا کہ رمضان کا مہینہ اتنا بہا برکت مہینہ جو سال میں ایک بار آتا ہے بہت جلدی جلدی گزر جاتا ہے جی آپ نے یہ جو لوازمات اور یہ ڈشیز آپ نے جو تیار کی ہیں ان کی ذرا ریسپی تو ہو جائے جی بلکل آج سب سے پہلے سٹارڈ کرتے ہیں مورک چینے سے مورک چینے سے مورک چینے آپ کو باتا ہے صبح کا ناشتہ مورک چینے اور پراتھا پراتھا زرمینہ پراتھا نہیں زرمینہ بیسکلی نتاشا کے لئے یہ اوورال سب بھی ہر انسان کی فیورٹ ہوتی ہے ہمارے سیٹھے سب سے زیادہ میں اور ریسپاتمہ سالگا ہے اور سپیشلی ایک دن نتاشا کے لئے بننا چاہیے اس میں یہ کہ نتاشا کو مشہور زیادہ کر دیا ہے ہیٹی زیادہ میں ہوں آج ہم جانے بنا رہے جو مورک چینے جو میں نے بنائے اس کے لئے میں نے چکن لیا ہے ہڈیوالا ایک کلو سب سے اُبلینڈے آپ نے اپنے گانش کیلی ڈال لیں چار در اوبلے چینل لیے تقریبا تین سو پچھاتا گرام یعنی کہ ایک کلو سو چھوڑے کم ہاف کے لیے ہاف کے جسی بلکے کم پیاس لیے دو عدد اس میں پیاس کو میں نے فرائی کیا فرائی کرکس کی پیسٹ پناکے پھر وہ میں نے اس میں ایڈ کی تھی بلکل این میں گریوی کے لیے ٹیماٹر لیے دو سو پچاس گرام کسان آئل آدھا کپ تھری مرچ چھے عدد اور سابت کالی مرچ لیے وہ بھی ایک چاہے کا چمچ اور اس کی جو اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے کہ آپ نے اس کی گریوی سی بنانی ہے میں نے سب پہلے ایک چکن کو وائل کیا تھا اس میں ادرک لسن کی پیسٹ ٹال کے اور ایک پیاس چاپ کرکے ایک پیاس رائے گا تھا اس کو میں نے فرائی کیا اور باب میں اس کو میں نے گریوی سی بنائی اور چینے کو اوبال کے اوبال کے بعد چکن اس میں ایڈ کیا اور اس کے بعد جو سابت سارے مصالتے وہ میں نے سابت اس میں ڈال لے کیونکہ اسی سے اس کی خوشبو پھر آتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہ آپ نے اس کو دم پہ رکھ دینا اور پھر دم پہ ہی اس کو بہت ہی خوبصورتا اس کا ارومہ اور کلور آتا ہے اور وہ یہ کی کسان آئل میں اس کو میں نے پکایا اور آپ جب آپ نے تو جب ابھی کھائیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ تیسٹ کیا بات ہے بلکل کسان کھوکنگ آئل سے کیا تیسٹ آتا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے بلکل آپ اس کی دیکھ سکتے کہ تیچھی خوبصورتا اس کی گریو پر آئی ہے دوسرا ہے جو مینگو ڈیپ میں نے مینگو کی بہت سارے ڈشیز بنائی ہے یہ بہت ہی سمپل اور ایک اچھی ہے جو بچے بھوک نہیں لگتی ہے وہ فروٹس چوک سے کھاتے ہیں وہ اس ہی مینگو ڈیپ کو اس جو سوس ہے اس کو بنا کے کسی بھی فروٹ کے ساتھ بچوں کو کھلا سکتے ہیں یہ بہت اچھی ہے اس کے لیے مینگو ڈیپ کے لیے اپنے کیک لیے ایک عدد ساہب نے آم لیے چار عدد مینگو جو سٹیے ایک کپ کون فلو لیے تین کھانے کے چمچ اسسنس لیے دو کترے اور کنڈنسمن لیے تین کھانے کے چمچ اور نٹس اس میں ہس پہ ضرورت ان کی میں نے پیسٹ بنائی ہے کون فلوٹ اس کو منترسل ڈاک کی ہے اور ساتھ میں اس کو جب جو میں نے کیک بنایا میں نے اس کو تھنڈا کر کے اس کو میں نے اس کو پر ایجزت کر دی آپ اس کو بسکٹس کا بھی رکھ سکتے ہیں کےک پہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس کو کسی ٹویفل پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور سمپل فروٹس جو بچے فروٹ شاک سے کھاتے ہیں آپ اس کو پر اس کو گانش کر کے وہ بچوں کو کھلا سکتے ہیں وہ بہت ایک اچھا ان کا آلٹرنیٹ ہو جائے گا صحیح اور بادام اور الائچی کا شرب اس میں دودھ لیا ایک کلو ساتھ نے لیا ایک کپ بادام سیرپ لیے تقریبا وہ بھی ایک کپ اور بادام کی پیسٹ لیے ان سب کو بلنڈ کیے اور اس کو میں نے اس کا درنگ بنا کر دی ہے میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی رسپ ان کے لئے لے کرنا اور وہ ہی بات کہ جو اگر کسی کی رسپیں miss out ہوگی اور وہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ کونسی رسپی کہاں گے تھی تو مائی کسن دیکھا اس لئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کبھی زندگی میں کسی کی بات کا مزاق نہیں کرنا چاہتے ہیں کچن اور کسن کسان اور کچن یہ دونوں ہمیشہ مکس ہوتے ہیں آپ نے تو کچان کا کسان کو کچن میں مکس کر دیا جاتے ہیں کسان ہو جاتے ہیں اور جو کچن وہ کسان میں مکس ہو جاتا ہے کسان تو کچن میں مکس گئی بھئی بالکل تو وہ mykisankitchen.com میں آپ جائیں اور ہمارے ریسپیز کو لائک کریں ہمارے پیچ کا حصہ بنیں اور آپ کو جلدی بھی حصہ بن جائیں جلدی بھی حصہ بن جائیں بہت ساری ریسپیز آپ کو ملیں گی بالکل ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ویلکم بیک آپ آ چکے ہیں واپس رحمت رمضان افطار ٹرانس میشن میں اور ماشاءاللہ سے 23 روزہ افطار کیا جا چکا ہے پورے پاکستان میں بڑھ رہے ہیں ہم 24 روزے کی طرف میں پروفیسر نوریت فاطمہ صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی ہمارا ٹاپک چل رہا ہے صدقہ اور خیرات پر یہ میں آپ سے بلکہ بات کر رہی تھی وہ بات آپ کی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ صدقہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے میں یہ بچپن سے بات سنتی آ رہی ہوں بلاؤں کو بھی ٹال دیتا ہے آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے تو صدقہ دینا ہماری زندگیوں میں کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے صدقی کی اہمیت کا پتہ ہمیں ایک حدیث پاک سے چلتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ کوئی اگر ایک خجور اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں اور بروز محشر وہ ایک پہاڑ کے برابر عجر اس کو عطا کیا جائے گا اس کے بدلے میں یعنی ہم جو کہتے ہیں دنیا میں تجارت تو دنیا میں ہم ایک دوسرے سے جو تجارت کر کے نفع حاصل کرتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ سے تجارت ہے اور جتنا نفع اللہ تعالیٰ دے رہے ایک خجور اور ایک پہاڑ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے تو اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم نے اگر اتنی سی چیز دی ہے لیکن اس میں بہت ضروری چیز جو ہے میں سمجھتی ہوں نتاشا وہ یہ ہے کہ آپ کی ایک تو نیت بہت خالص اور صاف ہونی چاہیے اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انیک عامال ہم کرتے ہیں لیکن شیطان چاہتا ہے کہ پہلے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کوئی نیکی کریں نہ لیکن اگر کریں تو پھر اس میں سے اخلاص وہ نکال کے ریاکاری ڈال دیں نیت اچھی ہونا چاہیے مجھے یہ بتائیں نونیت فاطمہ صاحبہ کہ صدقات بہت اقسام بہت زیادہ ہیں جیسے ہم لوگ بکرے کا صدقہ بھی دیتے ہیں ہم لوگ پیسوں کا صدقہ بھی دیتے ہیں ہم لوگ کھانا پکا کے پکوا کے دے گئے یا کچھ پی اس طرح وہ بھی ہم صدقہ کر دیتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان میں فرق کیا ہو جاتا ہے جیسے اگر ہم نے بکرے کا صدقہ کیا یا ہم نے پیسے کسی کو دیئے یا ہم نے کھانا بنوا کے کھلا دیا دو بھی صدقہ ہوتا ہے ان اقسام میں کیا فرق ہے جس طرح آپ نے شروع میں بات کی تھی صدقات کی اقسام اور سب سے بہتر صدقہ بھی بتا دیجئے صدقات کی اقسام کچھ ہوتے ہیں ہمارے اوپر جو فرائز ہیں جیسے زکاة کی ہم نے بات کی ابھی رمضان المبارک ابھی کلوزنگ ہو رہی ہے لوگ فطرانہ دے رہے ہیں اور آج کل میں یقیناً دے دینا چاہیے تاکہ جس غریب نے اپنے گھر میں کوئی بچوں کے لئے عید کا سامان فطرانہ تو عید پہ دیتے ہیں نا عید سے پہلے عید سے پہلے عید سے پہلے دے دینا ہوتا ہے جی بالکل اور آج کل میں اگر دے دیں تو وہ بھی غریب لوگ اپنے بچوں کے لئے کوئی لباس کوئی کپڑے کوئی جوتا کوئی ضرورت کی چیز خرید لیں دوسری چیز یہ ہوتی ہے جو ہم منت مان لیتے ہیں وہ بھی لازم آپ کے اوپر ہو جاتا ہے مگر اس کے علاوہ ان کو کہتے ہیں صدقات نافلہ جو نفل میں آتے ہیں اپنی مرضی سے آپ فی سبیل اللہ دے رہے ہیں کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں کوئی آپ کون کھدوا رہے ہیں پانی کا کوئی کولر آج کل لگ جاتا ہے سڑک کوئی بن جاتی یہ صدقات نافلہ ہوتے ہیں اس میں جو آپ بات کریے ہیں بہترین صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھلاؤ اور کھانا کھلانا بہترین صدقہ ہے اور جسے جانتے ہو یا نہیں اسے سلام کرو آپ دیکھیں جب ہم بہترین صدقے کی بات کرتے ہیں خواتین کی پھر حقوق کی بات آ جائے گی بیچ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بہترین صدقہ نہ بتا دوں صحابہ نکہ ضرور بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر خدا نہ خواستہ تیری بیٹی طلاق یا بیوہ ہونے کے بعد اپنے بچے لے کر تیرے گھر میں واپس آ جائے تو تو جو اس پر اور اس کے بچوں پر خرچ کرے گا وہ بہترین صدقہ ہے اب دیکھیں شروع اپنے گھر سے قرآن پاک تو یہ چاہتا ہے دین یہ چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کہ ہم سب سے پہلے اپنوں کو دیکھیں اپنے ماں باپ پر خرچ کریں اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کریں اپنے رشتہ داروں پر صدقہ اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ جو موسٹ ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو دیں اگر وہ آپ کے خاندان میں ہیں تو ضرور دیں لیکن میں جب پڑھ رہی تھی کہ صدقہ کس کو نہیں دینا چاہیے کس کو لینا نہیں چاہیے اس کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں آئی دوتی ہیں تو اس میں حدیث پاک میں تھا کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے وہ صدقہ نہ لے اور پھر صدقہ جو ہے وہ سعداد کو نہیں دیا جا سکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة بھی نہیں دی جا سکتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کہیں سے خجوریں آئیں تو انہوں نے موں میں ایک بچے تھے انہوں نے اٹھا کے ڈالی آپ علیہ السلام نے انگلی سے نکال دی اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ لوگوں کا میل ہے اور یہ سعداد سے اوپر جائز نہیں ہے تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے اچھا ہم لوگ اکثر یہ بولتے ہیں جیسے مجھے ایک بہت اچھی چیز پتا ہے کسی بھی پوائنٹ او ویو سے وہ میں اگر آگے کنوے کرتی ہوں تو اس کو ہم اکثر کہتے ہیں یہ صدقہ جاریہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا وضاحت پیش کریں دیکھیں راستے سے کانٹے کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے آپ مجھے مسکرا کہ ملتی ہیں میں آپ کو یہ بھی ایک صدقہ ہے پھر اگر آپ کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں وہ صدقہ ہے لیکن وہ اچھی بات یہ نہ ہو جیسے آج کل ایک ٹرینڈ ہے کہ فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ یا کسی اور میڈیم میں میسیجز میں قرآنی آیات کا ترجمہ حدیث کا ترجمہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے اقوال من گھڑت جن کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ حدیث سے تعلق ہے اور جو خود بنائے ہوئے ہیں اگر وہ آپ فارورڈیڈ میسیج ویڈاوٹ انی ریسرچ آگے کریں گے تو وہ آپ کے اوپر بجائے سواب کے الٹا جو ہے وہ آپ کا مواخضہ ہونے کا ڈر ہے تو اس میں تھوڑی احتیاط چاہیے باقی ہے کہ اگر اچھی بات خیر کی بات واقعی مستند طریقے سے آپ کو پتا ہے وہ آگے پھیلانا صدقہ جا رہی ہے آپ کا بلکل ٹھیک ہے جی بلکل سید جی میں آپ کی طرف بڑھوں گی آپ کے ابھی مسئلے مسائل اور آپ کے جو باتیں ہیں وہ ابھی چل رہی ہیں میں چاہوں گی کہ میں نے آپ کو انٹرپ کیا تھا بریک پہ جانے سے پہلے تو آپ وہیں سے کنٹینیو کر لیجیے جی جی جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں پھر میں یہ بات کر رہی تھی کہ جب ہم سپریم کورٹ کے ہاں جی تو ہم نے جا کے چیپ سچی صاحب کو کہا کہ we have our own identity ٹھیک تو ہمیں ہمارے ای ڈی کارز وہ جاری نہیں کیے جاتے میں آج دوبارہ وزیر داہلا ہمارے بڑے میرے محترم ہیں میں بڑی ان کی رسپیکٹ کرتی ہیں چھوڑی نسار صاحب تو ان کو بچائیے کہ تھوڑی سی آسانی کر دیں ہمارے آئی ڈی کارز کے حوالے سے یہ ہمارا بیسک رائیٹ ہے ضروری ہے بلکل اور پاسپورٹ کے پوائنٹ و ویو سے آپ جی پاسپورٹ پہ خواجہ سرا نے ہی لکھا جاتا صرف آئی ڈی کارز پہ لکھا جاتا ہے تو آپ لوگ ٹریول کر سکتے ہیں جی ٹریول کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں آتا بلکل ٹھیک ہے اچھا آپ اور کیا کیا خدمات کر رہی ہیں میں بلکہ یہ پوچھنا چاہوں گی ہمارے ساتھ سپنا ہے گروہ ہیں آپ خواجہ سراوں کی میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جہاں پہ آپ بہت سارا کام کر رہی ہیں آپ دیفنیٹلی کر رہی ہیں مجھے پتا ہے آپ بھی کر رہی ہیں بہت سارے جو اور گروہ ہیں میں ان سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی کمیونٹی کے لیے جہاں اتنا کچھ کر رہے ہیں وہاں پہ جو بچے ہیں یا چھوٹی ایج کے ابھی خواجہ سرا ہیں ان کو ہم لوگ پڑھائی کی طرف لے جا سکتے ہیں ان کی پڑھائی کے لیے ہم لوگ بہتر سے بہتر اقدامات کر سکتے ہیں تاکہ پڑھ لکھ کر وہ بہتر نوکریہ کر سکیں بہتر ان کو جابز مل سکیں اس پوائنٹ او بیو سے کبھی آپ کو کوئی مسئلہ مسائل پیش آئے ہیں کہ جو پڑھے لکھے خواجہ سرا ہیں ان کو اگر کوئی جاب چاہیے تو وہ ایزیلی مل جاتے ہیں ان کو یہاں اس پہ بھی کوئی کوئی ایشو آتا ہے بلکل ایشو آتا ہے جی کیوں نہیں ایشو آتا ہے آتا ہے بلکل ایشو آتا ہے اگر ایشو نہ آتے ہو تو جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ اپنے لکھے کوئی نے کوئی جاب کرے لیکن پھر بھی ہماری کمیونٹی میں سب سے پہلے کہ جیسا کہ ابھی باجی نے کہا ہے کہ باجی نے ہماری کمیونٹی کے لیے بہت کچھ کیا انہوں نے بڑی سٹرگل کی اور بڑی محنت کے بعد کہ آج ہم کسی حد تک سکھ کا سانس لے رہے ہیں تو وہ ان کی محنت ہے اور میں تہہیے دل سے ان کا شکریہ دا کرتی ہوں اور انہیں سلام پیش کرتی ہوں کہ جنہوں نے ہماری کمیونٹی کو جا کر کیا لوگوں میں اویرنیس بڑھائی لوگوں کو بتایا کہ ہم بھی انسان ہیں ہمارے بھی کچھ رائٹس ہیں ہم بھی عام لوگوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں عام لوگوں کی طرح جینا چاہتے ہیں تو وہی مسئلہ ہے میں تھوڑی سی ان کی بات کو بڑھاؤں گی کہ آپ نے بھی سوال کیا کہ پڑے لکھے لوگ آپ کے جوپس کے لیے جب جاتے ہیں نتاشا جی ہمارے ملک میں جو ایسا ہے کہ جب ہم پڑھنے کے لیے سکول میں جاتے ہیں میں اپنی مثال دوں گی میں دوسروں کے لیے دیتی میں بڑی بریلینٹ اور بڑی اچھی سٹوڈینٹ تھی اور جب میں نے میٹر کیا میں نے کیا لیکن میرے حالات اس طرح کے سکول میں ہو گئے خراب کہ مجھے ٹینشن ہوتی تھی بجائے سٹڈی اس کو پڑھنے میں کانسٹریشن میں رکھوں مجھے ہو گئی تھی سراؤنڈنگ کی جو مجھے چھیڑا جاتا تھا مجھے تنگ کیا جاتا تھا تو اس کی وجہ ہوئی کہ میں نے آگے ایڈمیشن نہیں لیا وہ تو سکول تھا اور کالیج کا پھر آپ خود اندازہ کر لیں کہ کیا حالات ہوتے میں اس پہ اچھ بھی بات کر رہی تھی شروع میں جب میں نے بات کی تھی کہ ہمارے پلیٹ فارم کے تھو یا میڈیا کے تھو جتنی یہ ویڈنیس پھیل سکتی ہے وہ جہاں جہاں تک پہنچ سکتی ہے پہنچے کہ خاجہ سرا ماں باپ کا فرض ہے یہ کہ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ خاجہ سرا ہماری ہی مخلوق ہیں انسان ہیں ہمارے میں سے ہی ہیں اور وہ جب دنیا میں نکلیں گے باہر نکلیں گے روڈز پہ نکلیں گے پڑھنے نکلیں نکلیں گے یا اپنی جابز کرنے نکلیں گے یا کچھ خریدداری کرنے کے لیے نکلیں گے تو ان کو اس طرح سے ٹریٹ مت کریں کہ وہ کوئی دنیا کی مخلوق ہی نہیں ہیں وہ انسان ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اتنی بہتری جیسے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو بات آپ نے بتائی کہ چابی ان کے پاس ہے تو مطلب اللہ تعالیٰ نے جب اتنی بہتری اور اتنی اچھائی ان کے لیے رکھی ہوئی ہے تو ہم ہمارا معاشرہ یا ہم کوئی نہیں ہوتے ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنے والے یا ان کے بارے میں غلط جملے کسنے والے یا ان کا مزاق اڑانے والے اب جہاں تک ہمارے معاشرے کی بات ہے دیکھا جائے تو پہلے جو شاہی دور تھے اس میں خواجہ سرا کے ایشیوز نہیں ہوا کرتے تھے کیونکہ ان کو اتنی ہی عزت اور احترام اور ان کے مقام کے مطابق ان کو چیزیں ملا کرتی تھی ہمارا معاشرہ اب اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ اگر ایک لڑکی کو اپنی بسند کی شادی کرنے پر جلا دیا جاتا ہے تو وہاں پہ خواجہ سراہوں کیا ہم تو پھر تیسے درجے میں آتے ہیں لیکن میں چاہتی ہوں کہ لوگوں میں awareness پھیلے لوگ سمجھیں اس بات کو خدارہ اپنے معاشرے کو خود بہتر بنائیں اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید قرآن و سنت کی روشنی میں ان ساری چیزوں کو پڑھ کے نکلیں اور پھر کسی کو پوائنٹ آؤٹ کریں میں یہ سمجھتی ہوں بلکل اور ایک بات میں نتاشا آپ کی بات میں شامل کر دوں تاکہ شاید سننے والوں کے دل پر اثر کر جائے حضرت صفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کسی کتے کو بھی مزاگ کرنے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں کتہ نہ بنا دیا جاؤں بلکل کجا کے انسان کو اور پھر کعبت اللہ اور بیت الامور سے زیادہ انسان کے دل کا احترام حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی انسان کا دل توڑنا کعبت اللہ اور بیت الامور کو گرانے سے بدتر ہے جب میں ان کی بات سن رہی تھی مجھے تکلیف ہو رہی تھی کہ پھر ہم پڑھے لیکھی اور مسلمان کس کو کہتے ہیں بلکل دوسرا نتاشا جی میں تھوڑا سا ایک جو آج کل وہ بڑا تین دن سے بڑا شور مچا ہوا ہے ہماری کمیونیٹی میں بھی لوگوں میں بھی کہ پچاس مفتیاں نے جو ایک فتوہ جاری کیا ہے کہ خواجہ سرا کہ شادی ہو سکتی ہے وہ ایسی انہیں لیکن میں تھوڑا سا اس کو کلیر کرنا چاہوں گی ابحام نہ رہے ہمارے لوگوں میں بھی شور مچا ہوا ہے ہا یہ کیا ہو گیا ہا یہ کیا ہو گیا لوگ ہم گزر رہے ہیں تو ہمیں مبارکے دے رہے ہیں وہ مبارک ہو تو ہمارے دنکاج آئیز ہو گئے تو میں یہ بات ادھر کلیر یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو وہ پچاس مفتیاں نے فتوہ دیا ہے وہ یہ فتوہ دیا ہے وہ تو بہت پرانی بات ہے لیکن ابھی انہیں ذرا اس کو کہا ہے کہ جو خواجہ سرا عورتیں ہیں جن کی ریزیمبلنس مماسلت جو ہے خواجہ سراوں کی عورتوں کی طرح ہے وہ نکاح کر سکتی ہیں تو وہ جو ہیں وہ خواجہ سرا عورتیں وہ ہم لوگوں میں نہیں آتی نہ ہمارے دیروں پہ ہوتی ہیں نہ وہ ہمیں ملنے کے لئے آتی ہیں جو خواجہ سرا عورتیں ہیں وہ اپنے گھروں میں رہتی ہیں لڑکیاں بن کے اپنے ماں باپ کے پاس رہتی ہیں ان میں کچھ انکمپلیٹ ہوتی ہیں چیزیں وہ اپنے ماں باپ کے گھروں میں رہتی ہیں کئیوں کے شادیاں بھی ہوتی ہیں تو وہ واپس آ جاتی ڈائیواز ہوگی ڈیلیور نہیں کر سکتی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں وہ ہماری برادری میں نہیں شامل ہوتی اچھا وہ آپ یہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں ایک کلیئر کرنا چاہتے ہیں دوسرا انہوں نے یہ فتوہ دیا ہے کہ جو خواجہ سرا مرد ہیں داڑی موچ والے ہیں اور وہ بھی شادیاں کر سکتے ہیں کہ وہ ہوتے تو منٹلی، ہارٹلی، اموشنلی وہ ہوتی ہیں عورتوں کی طرح لیکن باڈی وائز وہ مردوں کی طرح ہوتے ہیں وہ شادیاں کر سکتے ہیں اور انہیں کی ہوئی ہیں ان کے بیوی بچے بھی ہیں تو نئی بات کوئی سامنے نہیں آئی یہ تو پہلے کی باتیں خواجہ سراوں کے لیے میں آج سب اپنی جو برادری ہے اس کو بھی بتانا چاہتی ہیں وہ ٹینشر میں نہ آئیں اور لوگوں بھی بتانا چاہتی ہوں کہ وہ خواجہ سرا جو ہیں جس طرح ہمیں خواجہ سرا بیٹھے ہوئے ہمارے نکاح جائز نہیں ہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہیں آپ کے لیے نہیں ہیں بلکہ ٹھیک ہے جی آئیں ذرا دیکھتے ہیں کہ ہماری عوام خواجہ سراوں کے بارے میں کیا کومنٹس دیتی ہیں خواجہ ہیں یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں مسوم لوگ ہیں ہماری خوشیاں سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ ان کو اپٹیشیٹ کرنا چاہیے ان کا خیار رکھنا چاہیے سو ان کو بھی چاہیے کہ یہ بھیگ نہ مانگیں چراہوں میں کھڑے ہو کے جابز کریں گومنٹ کو بھی چاہیے کہ ان کے لیے جابز کا انتظام کریں خواجہ سرا جو ہیں یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہیں ہمیں انہیں رسپیکٹ کی نظر سے دیکھنا چاہیے اور ان کے لیے بھی جابز کے اچھی فسلٹیز ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے کے عزتدار زندگی گزار سکیں خواجہ سرا جو ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کی عزت کریں ان کی رسپیکٹ کریں خواجہ سرا جو بھی چاہیے کہ وہ یہ مانگنے کا کام چھوڑ کے کوئی پڑھائی لکھائی یا کاروبار کی طرف ہے بلکل ٹھیک ہے آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر مجورٹی جو ہے وہ ایکسپٹ کرتی ہے میں یہاں پہ تھوڑا سا پڑھائی لکھائی کو اس لیے بیچ میں لانا چاہتی ہوں کہ پڑھائی لکھے دماغ جن کو ایکسپٹ کرتے ہیں کچھ جہاں پہ بیٹیوں کو جلا دینے کی بات آتی ہے وہاں پہ ہم جہالت کا دور سمجھتے ہیں بلکل اور وہ تھا جہالت کا دور تھا جہالت کہیں نہ کہیں ابھی بھی ہے تب ہی وہ لوگ بیٹیوں کو ایکسپٹ نہیں کرتے اور جو لوگ بیٹیوں کو ایکسپٹ نہیں کرتے وہ خواجہ سراہوں کو بھی ایکسپٹ نہیں کرتے یا ان کو نام لینا ان پہ بات کرنا گناہ سمجھتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے تو اسی طرح آپ لوگوں میں بھی تھوڑے مسئلے مسائل ہیں اب جیسے وہ بھی یہ کہنے ہیں کہ جی زیادہ تر لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے کیوں نہیں اب جو اچھا چلیں ہم آپ کی بات پہ دیتے ہیں میں نے پڑھے لکھے اتنے لڑکے سٹوڈنٹس دیکھیں جو بس ٹاپ پہ کھڑے کے ہمارا کو بندہ گزرے یا کو پاگل گزرے تو وہ اتنی چیزیں مارتے ہیں پتھر مارتے ہیں تو ان پہ پڑھائی نے کوئی اس کا مطلب کوئی نہیں چھوڑا کوئی سر نہیں ڈالا تھوڑے تھوڑے تربیت کا بھی آتا ہے ہمارے معاشرے کا بلکہ میں سمجھتی ہوں معاشرے کا زیادہ ایفیکٹ آتا ہے اب ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں جس طرح کی باتیں دن رات سنتے ہیں جو دیکھتے ہیں ہم وہی اپنے آپ پہ تاری کر لیتے ہیں بلکل ہم اس کی تہت تک جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہمارے لوگ پڑھ سکتے ہیں اگر جو انوائرمنٹسکول کا تعلیمی ادھارے جو ہیں ان کو پہلے اویرنس دی جائے بلکل تیچرز کو پہلے ایک کلاس دی جائے یا سٹوڈنٹس کو دی جائے کہ یہ بھی ہیں بچے ہیں یہ بھی انسان ہیں تو ان کے ساتھ یہ مزاک نہ کریں ناروہ سلوک نہ رکھیں تو ان کو بھی ضرورت ہے ہاں تو پھر فرق پڑے گا سرا آ رہے ہیں کیونکہ یہ رکھے گا تو نہیں سلسلہ یہ تو کتنے سو سالوں سے یہ نسل بھی آ رہے ہیں مرد پیدا ہو رہے ہیں عورتیں پیدا ہو رہی تو خواجہ سرا بھی ہیں بلکل اور نئی جنریشن کو میں نتاشا جی ضرور میسی دوں گی آنے والوں کو کہ آگے کچھ بھی نہیں ہے صحیح تو پڑھائی ان کے لیے بہت ضروری ہے آپ ایبراڈ دیکھ لیں کہ پڑھے لکھے جج بھی ہیں خواجہ سرا اچھا جی وہ ڈاکٹرز بھی ہیں سارا کچھ ہی ہے اگر آپ پڑھے لکھے ہوں تو میں کہتی ہوں کہ آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں آپ جج بھی بن سکتے ہیں آپ انجینئر بن سکتے ہیں آپ سکولر بن سکتے ہیں آپ سب کچھ بن سکتے ہیں پڑھائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے صحیح تو ان کو پڑھنا چاہیے میں کہتی ہوں جو نئی جنریشن آر یا سکولز کا بھی جو ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے تاکہ ان کو میں بلکل یہ ہی کہنے والی تھی کہ اب جو خواجہ سرا کہ ایسی ایک چیز بن جائے یا ایسا ایک نظام بن جائے ہمارے ملک میں کہ جتنے خواجہ سرا ہیں ان کی پڑھائی ان کی تربیت ان کی جو بھی گرومنگ ہے وہ ساری اس طرح سے کی جائے کہ کوئی ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنائے اور ان کو نوکریاں بھی ملیں ان کو اچھی ایجوکیشن بھی ملیں اور ان کو معاشرے میں ایک اچھے طریقے سے اچھی نظر سے دیکھا بھی جائے بلکل اور جیسے وہ سب فرما رہے تھے سب کہہ رہے تھے سب جناب لبکشائی یہی کر رہے تھے کہ بھیق نہ مانگے بھیق نہ مانگے تو پہلے زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ درباروں میں ان کی نوکریاں لگی ہوئی تھی اور وظائف ملتے تھے پہلے کی حکومتیں وظائف دیتی تو اب بھی ان کے لیے اگر گورنمنٹ کرنا چاہے ان کے لیے تو کوئی ایسے پروگرامز ان کے لیے بنا کے دے کہ ہاں بھئی تم کیا کاروبار کرنا چاہتے کسی کو پوتیق بنا دیں کسی کو پولر بنا دیں کسی کو کچھ کام کر دیں کچھ کام حکومت کے بھی زمیہ آتے ہیں ریاست کے زمیہ آتے ہیں میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کیا کچھ اپیل کرنا چاہیں گی کیا آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے میں یہ اپیل کرنا چاہوں گی ہمارے سی ایم میں شباز شریف صاحب بڑے نائس ہیں اور بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں ہر میدان میں ہر فیلڈ میں نظر آتے ہیں جناب وہ ہاسپیٹلز پہ چھاپے مار رہے ہیں ادھر 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 ایک دفعہ وہ ہم لوگوں کو بھی بھولائیں انوائٹ کنیں اور ہمارے دکھ درد سنیں اور وہ بڑے اچھے ہیں اور سب کے کام آنے والے ہیں اور ایک دفعہ میں ان کو میسیج دیتی کہ ہمیں سب ملائیں لوگوں کو ایک دن ہمیں موقع دیں ہم جا کے اپنے دکھ درد ان کو پیش کریں ان کو بتائیں جا کے اور بہتری آ سکے کبھی آپ نے علمان صاحبہ کبھی یہ سوچا ہے کہ میں کوئی سکول بناوں کبھی سوچا ہے کوئی اکیڈمی بناوں یا سکول بناوں اس پہ کبھی آنے والے وقت میں کام کریں گی آپ دیکھیں میرا دل تو بہت کچھ کرتا ہے کرنے کو لیکن اپنی جو ہماری کمیونٹی ہے جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتی ہے نا تو میں کہتی ہوں کہ اس کو آتے ہی پڑ جاتی ہے کہ میں انہیں رنٹ کیسے دینے میں نے کھانا پینا کیسے ہے میں نے بل کیسے بجلی سوئی گیس کا پانی کا دینے میں نے کس طرح وہ رہنے تو بیچارے ہینڈ ٹو ماؤت رہتے ہیں ایک تو یہ بھی بہت بڑا علمیاں ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب کسی گھر میں خاجہ سرا پیدا ہوتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا اس کو اپنے باقی بہن بھائیوں سے الگ کر دیا جاتا ہے خود گھر والے کہتے ہیں جو گروہ ہوتے ہیں آپ بلکہ اس بات کی تصدیق کیجئے کہ وہ گروہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بچے کو لے جائیں بڑی بڑی ہمت ہے گھر والوں کی بہن بھائیوں کی ماں باپ کی لیکن پتہ نہیں ہے اب ان کی کیا مجبوری ہوتی ہوگی لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ ٹرینڈ کبھی زندگی میں نہ نکلتا اور وہ خاجہ سرا باہر اپنی کوئی نئی کمیونٹی بنانے کی بجائے اپنے ہی گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ بڑے ہوتے پلتے بڑتے تو آج خاجہ سرا جس مشکل میں ہیں یا جس راہ پہ چل پڑے ہیں یا جن مسئلے مسائل میں ہیں شاید نہ ہوتے لیکن میں اکدر نتاشا جی اپریشیٹ کرنا چاہوں گی پنجاب حکومت کو کہ انہوں نے رائیوینڈ میں ایک ادھارہ بنایا ہے کہ جس کا کوئی بھی نہیں ہے یا اس طرح کے حالات ہیں وہ تو ادھر جا کے رہ سکتا ہے تو یہ میں اپریشیٹ دیکھیں کہ جو حکومت کی چیز اپریشیٹ کرنے والی ہے اس کو وہ کرنا بھی چاہیے ہر وقت کرتیسائز ہی نہیں کرنا چاہیے بیچارے جتنے جوگیں ہیں وہ کرتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں بلکل اور میاں شباز شریف صاحب تو ماشاء اللہ کیا خدمات انجام دے رہے ہیں جی بہت زبردست اللہ تعالیٰ ان کی زندگی صحت کریں اور میاں نواز شریف صاحب کی بھی زندگی صحت کریں میری نظر میں تو بہت اچھے لیڈرز ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے جو ابھی بات کی کہ جیسے بچہ گھر میں ایک پیدا ہوتا ہے خاجہ سرا اس کو گھر والے ایکسپ کیوں نہیں کرتے اور آپ کو زیادہ تر کیا مسائل دیکھنے میں نظر آتے ہیں کہ گھر والے کیوں نہیں ایکسپ کرتے اس بچے کو بہن بھائیوں کی وجہ سے معاشرے میں کہیں زلالت نہ ہو جائے بیزتی نہ ہو جائے اس پوائنٹ او ڈیو سے بلکل ایسا ہی ہے یہ معاشرے کی جو بچہ ہے یہ سب سے پہلے تو یہی آتی ہے کہ جیسے جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں نا بڑے ہوتے ہیں چلنا پھرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے اندر جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ ہاں بچے کے جیسی نہیں ہوتی ٹھیک تو آس پروز کے لوگ یہ خسرا ہے ہم 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 سوال کرنے والی تھی لیکن ٹائم ہمارے ٹرانسمیشن کا اختتام تک پہنچ گیا ہے چوبیس وار روزہ اختیار کریں گے ہم لوگ اور یقیناً آپ کو آج کی ٹرانسمیشن پسند آئی ہوگی ہم لوگ اسی طرح ٹاپکس لے کے آتے ہیں کل چوبیس وار روزہ ہم لوگ انشاءاللہ اور کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئی گیس کے ساتھ نئی ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی خدا آپ دیس